موسیقی اکبر آؤ تب اکبر سے نہیں رہا گیا تھا وہ بے قابو ہو کر نیاز محمد کی پیٹھ کی پیچھے سے بھاگ اٹھا میں آ رہا ہوں نیلم اور یہ سب اتنی جلدی اتنی آنن فانن ہوا کہ نیاز محمد دیکھتا ہی رہ گیا اس نے اکبر کو پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ بھی بڑھایا لیکن وہ اس کی پہنچ سے دور ہو چکا تھا پھر نیاز محمد بھی اس کی پیچھے بھاگا کیونکہ اسے سید پور کے جن کا کھیل سمجھ میں آ گیا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اکبر اس کے فریب میں آ جائے نیلم اکبر کو اپنے قریب آتا دے کر فوراں پلٹ گئی وہ دروازے کی طرف پڑھی نیلم کو دروازے کی طرف پڑھتے دے کر اکبر چیخا نیلم ٹھہروں میں آ رہا ہوں اکبر ٹھہر جاؤ پیچھے سے نیاز محمد نے آواز دی اور چند قدم آگے جا کر اس نے اکبر کی کمیز پیچھے سے پکڑ لی چھوڑ دیں بابا مجھے وہ نیلم واپس چلی جائے گی اکبر نے بڑی بے قراری سے کہا بے وقوف نیاز محمد نے غصے سے کہا وہ نیلم نہیں ہے لیکن اب کیا ہو سکتا تھا سید پور کے جن کی چال کامیاب ہو چکی تھی اس نے نیاز محمد کو حسار سے نکال لیا تھا اس کا حسار توڑ دیا تھا اس کی توجہ تقسیم کر دی تھی خیر یہ جو کچھ ہوا سو ہوا اچھی بات یہ ہوئی کہ اکبر کی جان بچ گئی اگر وہ جوشی محبت میں نیلم کے پیچھے خالی گھر میں داخل ہو جاتا تو وہ سید پور کے جن کے زیر اثر آ جاتا اور وہ اس طرح کی چالیں چلتا ہے کہ اکبر خود بہت اپنے بازو سے اس سکھے کو اتار کر پھینک دیتا سکھا پھینکتے ہی اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا وہ اسے زندگی بھر جات رہتا نیاز محمد نے اسے اپنی جان پر کھیل کر بچا لیا حسار ٹوٹ چکا تھا ارتکاز باقی نہ رہا تھا اب نیاز محمد اس سپاہی کی طرح ہو گیا تھا جس کا اصلہ ناکارہ ہو گیا ہو نیلم دروازے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر چکی تھی اکبر اب جہاں سے نکل چلو اسی میں ہماری آفیت ہے نیاز محمد نے اکبر کی کلائی تھام کر اپنی طرف کھینچی بابا اب کچھ بھی ہو میں نیلم کے بغیر جہاں سے نہیں جاؤں گا اکبر نے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی بے وقوف نہ بن اب کچھ نہیں ہو سکتا خیریت اسی میں ہے کہ ہم جہاں سے بھاگ چلیں لیکن بابا آپ نے کہا تھا بے وقوف جب دو دشمن ایک دوسرے کے مقابل آتے ہیں تو کسی ایک کو ہار نہ ہوتا ہے ویسے ابھی ہم ہارے نہیں ہیں بس تمہاری ہماکت نے مجھے بے بس کر دیا ہے میں دفاعی حالت میں آ گیا ہوں میں اپنے دفاع تو کر سکتا ہوں لیکن حملہ نہیں کر سکتا یہ سید پور کا جن بہت چالاک ہے اس سے کسی دن میں اکیلہ نمٹوں گا آؤ یہاں سے نکل چلیں یہ کہہ کر نیاز محمد نے اکبر کا ہاتھ پکڑا اور اسے تقریباً کھسیٹتا ہوا کیٹ کی طرف لے چلا تب ہی پیچھے سے آواز آئی بس نیاز محمد بھاگ لیے ان آوازوں پر کان مت دھرو بس جہاں سے جلدی نکلو نیاز محمد نے اکبر سے کہا ارے نیاز محمد تم تو ہمیں اس گھر سے نکالنے آئے تھے جی کہہ کر سید پور کے جن نے کہہ کہا لگایا اب خود ہی جہاں سے بھاگے جا رہے ہو میں نے ٹھیک ہی کہا تھا نا کہ تم کتنے بھولے ہو وہ سید پور کا جن خوشی سے سرشار اور جانے کیا کیا کہتا رہا لیکن ان دونوں نے پیچھے آتی اس آواز پر کان نہیں دھرے وہ بہرے بن گئے پھر ان دونوں نے جلدی سے گیٹ بند کیا کنڈے میں لٹکے تالے کو نیاز محمد اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا تو وہ فوراں بند ہو گیا آجاؤ نیاز محمد نے اکبر کا ہاتھ پکڑا اور وہ سڑک پر تیز تیز چلنے لگے اکبر کی عجیب حالت تھی وہ کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہوتے رہ گیا تھا وہ جیتے جیتے ہار گیا تھا اتنی دیر میں جانے اس نے کتنے خواب دیکھ لئے تھے نیلم کی ایک جھلک نے اسے دیوانہ بنا دیا تھا اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ نیاز محمد سے اپنا ہاتھ چھڑا کے اس خالی گھر میں داخل ہو جائے پھر جو ہو سو ہو تو جو کچھ سوچ رہا ہے غلط سوچ رہا ہے جس کی جھلک دیکھ کر تو ایک دم دیوانہ ہو گیا تھا وہ نیلم نہیں تھی وہ سید پور کا جن تھا اس نے تیری سادہ لوہی سے فائدہ اٹھا لیا خیر دیکھا جائے گا میں پھر آؤں گا تو ٹیکسی میں بیٹھ کر اپنے گھر چلا جا سامنے سے آتی ہوئی خالی ٹیکسی کو نیاز محمد نے ہاتھ دیکھ کر روکا اکبر کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور جب وہ ٹیکسی میں بیٹھ گیا تو نیاز محمد نے اسے ہاتھ میں لائیا اور بولا سیدھے گھر جانا اور کسی احمقان خیال کو دل میں مت لانا اگر تم خالی گھر میں داخل ہوئے تو وہ تمہیں شدید نقصان پہنچا دے گا وہ بہت کمینہ ہے ٹھیک ہے بابا میں ادھر نہیں جاؤں گا لیکن آپ کہاں جا رہے ہیں آپ ٹیکسی میں آئے نا گھر چلیں کھانا مانا کھا کر چلے جائیے گا اکبر نے بڑے خلوص سے کہا نہیں تو کھانے کی فکر نہ کر ہم دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے نیاز محمد نے بے نیازی سے کہا پھر میں آپ کو آپ کی مطلوبہ جگہ پر چھوڑ دوں گا آپ ٹیکسی میں آ جائیں اکبر بولا نہیں ہم خود چلے جائیں گے تم ہماری فکر نہ کرو اب نیاز محمد سے بحث فضول تھی اکبر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ نیاز محمد اس کے ساتھ گھر جانا چاہتا ہے اور نہ ہی چاہتا ہے کہ وہ اسے ٹیکسی میں اس کی مطلوبہ جگہ چھوڑ دے نیاز محمد بس یہیں سے اسے جدا ہو جانا چاہتا تھا اکبر کی وجہ سے بنا بنایا کھیل بگڑ گیا تھا اسے اپنی ہماکت پر افسوس تھا لیکن اسے جو کچھ سرزد ہوا اس پر اسے اختیار نہ تھا وہ بے اختیار ہو گیا تھا اکبر کو احساس تھا کہ اس کے جذباتی پن جیتی جتائی بازی اُلٹتی ہے یوں بظاہر نیاز محمد نے کسی شدید غصے کا اظہار نہیں کیا تھا لیکن وہ جانتا تھا کہ نیاز محمد اس کی حرکت کی وجہ سے ناراض ہو گیا ہے پتہ نہیں اب وہ دوبارہ لوٹ کر بھی آئے گا یا نہیں جس سوچ کر اکبر فوراں ٹیکسی سے اتر آیا اور نیاز محمد کا ہاتھ بڑی عقیدت سے پکڑتے ہوئے بولا بابا اب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے ارے نہیں بچہ ایسا تُو نے کیوں سوچا پھر آپ لوٹ کر آئیں گے نا مجھے اس عذاب سے نجات دلانے تُو فکر نہ کر بچہ جو کچھ ہوگا تیرے حق میں بہتر ہی ہوگا نیاز محمد نے یہ کہہ کر انگوشت شہادت اس کی پیشانی پر رکھی اور پھر تیزی سے قدم مڑھاتا ایک طرف چلا گیا اکبر چند لمحے اسے جاتا وہ دیکھتا رہا مزید کھڑے رہنا فضول تھا ادھر ٹیکسی والا بھی اسے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا وہ خاموشی سے ٹیکسی میں آ بیٹھا اور ٹیکسی والے سے بولا چلو گھر پہنچ کر جب وہ ٹیکسی سے اترت اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ نشے میں ہو حقیقت یہ تھی کہ اس کے سارے نشے ٹوٹ چکے تھے اس کے سارے خواب بکھر گئے تھے کرچی کرچی ہو گئے تھے وہ اندر سے جیسے ٹوٹ پھوٹ کیا تھا اور یہ سب اس کی ذرسی غفلت سے ہوا تھا اس کے دل میں دھوان سے بھر رہا تھا آنکھوں میں اندھیرہ چھا رہا تھا بس اچانکہ اس پر شدید ڈپریشن کا دورہ پڑا تھا اس نے ٹیکسی سے اتر کر دروازے پر لگی تلائی گھنٹی پر ہاتھ رکھا گھر کے اندر ڈنگ ڈونگ کی آواز کنجی تو گھر کے آر فرد کے چہرے پر خوشی بکھر گئی اکبر ایک مقصود انداز میں گھنٹی بجاتا تھا سب کو معلوم ہو گیا کہ اکبر دروازے پر ہے سب سے پہلے راشتہ بھاگی امی اکبر بھائی آ گئے ہاں جا دروازے کھول سابرا نے خوش ہوتے ہوئے کہا بابر علی بھی گھر پر ہی تھے وہ آج شوروم نہیں گئے تھے وہ اکبر کا انتظار کر رہا تھا گھنٹی کی آواز سن کر وہ بھی چوکن نہ ہو گیا وہ فوراں گیٹ کھولنے کے لیے اٹھا لیکن گیٹ کی طرف بھاگتی ہوئے راشتہ نے روک دیا اب وہ میں جا رہی ہوں گیٹ کھولنے راشتہ نے جلدی سے گیٹ کھولا وہ اکبر کا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئی اکبر کے چہرے پر ہوایاں اڑ رہی تھی آنکھوں میں چمک نہ تھی وہ بجی بجی سی تھی وہ خاموشی سے اندر داخل ہو گیا وہ خاموشی سے اندر داخل ہوا کیا ہوا اکبر بھائی راشتہ گیٹ بند کر کے پلٹی اس نے پریشان ہو کر پوچھا اکبر نے بڑی مایوس سے اور اداسی سے جواب دیا کچھ نہیں راشتہ اکبر کے حلق میں جیسے کوئی چیز پھنسنے لگی اس کا گلہ رودرین لگا وہ مشکل اس نے اپنے چھلکتے آنسوں پر کنٹرول حاصل کیا لیکن جب وہ اپنی ماں کے سامنے پہنچا اور ماں نے اپنے بیٹے کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ اور بے قراری سے کہا میرے بیٹے کو کیا ہوا تو بیٹے کے زبط کے سارے بندن ٹوٹ گئے وہ اپنی ماں سے بے اختار لپٹ گیا اور سسک سسک کر رونے لگا سابرہ نے اس کا سر اپنے کاندے سے اٹھائیا اور اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھامتے ہوئے بولی روتا کیوں ہے اکبر حوصلے سے کام لے جو قسمت میں لکھا ہے اسے ہر قیمت پر بھگتنا پڑے گا آخر ہوا کیا کچھ پتہ تو چلے بابر علی نے پوچھا جو ہوا ہے وہ اس کے آنسوں سے ظاہر ہے سابرہ نے بابر علی سے مخاطب ہو کر کہا پوچھ لینا فی الحالی سے آرام کرنے دو اری راشدہ جا بھائی کے لیے چائے بنا کرلا اس میں تھوڑے گلوکوز ڈال دینا سابرہ نے راشدہ کو ہدایت کی جی اچھا امی میں ابھی لائی راشدہ فوراں کچن کی طرف لپکی سابرہ اکبر کو بیٹ روم میں لے گئی اس نے اسے آرام سے بیٹ پر لٹا دیا اکبر بیٹ پر لیٹ کر خاموشی سے چھت کو گھوڑنے لگا یقین ان اکبر یہ سوچ رہا ہوگا کہ گلوکوز والی چائے میں کیسے پیوں گا یہ سابرہ آنٹی نے کیا انمنٹ کیا ہے پانی اور شربت میں تو گلوکوز ہم نے سنا تھا لیکن چائے میں گلوکوز اینیوئے کہانی کو رزیوم کرتے ہیں خالی گھر سے ناکام ہو کر جب املی والے بابا کے سپاہی نیاز محمد املی والے بابا کے سامنے پہنچا تو املی والا بابا اسے اپنی بڑی بڑی اور سرخ آنکھوں سے چند لمحے گھورتا رہا پھر ایک دم غصے میں بولا تجھ ہم نے اس لئے بھیجا تھا کہ تو وہاں سے ناکام ہو کر لوٹے بس جی غلطی ہو گئی نیاز محمد گردن چھکا کر بولا ویسے میں نے بازی جیت لی تھی بازی جیت کر آیا ہوتا تو اس وقت تیری گردن چھکی نہ ہوتی املی والے بابا نے اس کی بات کاٹی بس جی وہ لڑکو اس کے فریب میں آ گیا اور حسار سے نکل بھاگا اس میں لڑکے کا کوئی کسور نہیں تم اس لڑکے کی جگہ ہوتے تو تم بھی یہی کرتے میں پوچھتا ہوں اس لڑکے کو اپنے ساتھ اندر لے جانے کی کیا ضرورت تھی املی والے بابا نے دریافت کیا بس جی یہی مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے اکیلہ اندر جانا چاہیے تھا نیاز محمد نے سر جھکا کر جواب دیا ویسے میرا خیال تھا کہ لڑکا سمجھدار ہے خاموشی سے میرے پیچھے بیٹھا تماشا دیکھتا رہے گا دیکھ لیا نا تماشا بابا نے غصے سے کہا وہاں سے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنا پڑا اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا نیاز محمد نے آہستہ سے کہا وہ کیسا مزاق اڑاتا ہوگا ہم انسانوں کا نیاز محمد تو نے ہماری لٹیا ڈبو دی آخر تو نے اس پر اعتبار کیوں کر لیا بابا نے غصے اور تاثف سے کہا میں سمجھا وہ واقعی تائب ہو گیا ہے اس نے سزا سے بچنے کے لیے ہتھیار ڈال دیا ہیں میں نے سوچا اگر بغیر خون خرابے کے معاملہ نمٹ رہا ہے تو میں کیوں خامخاو سے سزا دوں ہمارا مقصد تو لڑکی کو اس کے پنجے سے آزاد کرانا تھا نیاز محمد نے دلیل دی تو پھر کروال یہ لڑکی آزاد بابا نے تنز بھری لہچے میں کہا بس چیز چوک ہو گئی مجھے معاف کر دیں نیاز محمد نے بڑی آجزی سے کہا میں تجھے معاف نہیں کروں گا تو نے انسانوں کی توہین کی ہے ہم نے تجھے اپنا سپاہی بنا کر بھیجا تھا لیکن تو نے ہماکت کا ثبوت دیا تجھے اس ہماکت کے سزا ملے گی ہم تجھے تیری پیٹی چھین لیں گے تجھے لائن حاضر کر دیا جائے گا تجھے تیری بسارت چھین بھی جائے گی اب تو دیواروں کی آر پار نہیں دیکھ سکے گا بابا نے آگ برساتے ہوئے لہچے میں کہا نہیں بابا مجھے اتنی بڑی سزا نہ دیں مجھ سے میری طاقت نہ چھینیں نیاز محمد لرز اٹھا جو طاقت دے سکتا ہے وہ طاقت چھیننے کا بھی حق رکھتا ہے یہ کہہ کر نے بابا نے وہ پتھر چھوڑ دیا جس پر وہ بیٹھا تھا یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب اس موضوع پر کوئی بات نہ ہوگی جو فیصلہ کر دیا گیا ہے اسے ہر صورت میں ماننا ہوگا قبول کرنا ہوگا نیاز محمد نے بلاخر بابا کے فیصلے کے آگے سر چھکا دیا پیر کے سامنے کس نے سر اٹھایا ہے اکبر کی عجیب کیفیت تھی اسے کسی صورت قرار نہ تھا اس کا دل کسی فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا بار بار اس کا جی چاہتا کہ وہ سیدھے اٹھ کر خالی گھر جائے اور سید پور کے جن کی دھجیاں بکھیر دے لیکن وہ ایسے نہیں کر سکتا تھا ایک تو نیاز محمد جاتے جاتے تنبیح کر گیا تھا دوسرے وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ جن کے آگے اس کی حیثیتیں ایک تنکے سے زیادہ نہیں اس نے اپنے گھر والوں کو خالی گھر میں جو کچھ ہوا تھا وہ بتا دیا تھا جیتے جتائی بازی ہارنے کا سب کچھ دکھ تھا اکبر شام تک آرام کرتا رہا اور پھر اٹھا اور مامو فرقان کی طرف چل پڑا مامو فرقان اس نے لیک سلک کے بعد دریافت کیا اس کتاب کا کیا بنا وہ نہیں ملی نہ پھر وہ مل گئی تھی مامو فرقان نے بتایا مل گئی تھی سے کیا مراد ہے کیا پھر گم ہو گئی اکبر نے پوچھا گم تو نہیں ہوئی لیکن ملنا نہ ملنا اس کا برابر ہی ہے مامو فرقان نے جواب دیا کیوں اکبر کی سمجھ میں بات نہ آئی تمہیں معلوم ہی ہے کہ اس کتاب کو ہم نے کتنا ڈھونڈا تھا لیکن وہ کہیں نہیں ملی تھی اس کی تلاش میں پورے گھر چھان مارا تھا آخری میں علماری بھی دیکھ لی تھی مامو فرقان نے کہا پھر کہا ملی اکبر نے بیتابی سے پوچھا اسی علماری سے مامو نے بتایا لیکن وہ علماری تو ہم لوگوں نے بہت اچھی طرح دیکھ لی تھی ایک ایک کتاب نکال کر تلاش کیا تھا اکبر نے حیرت سے کہا اس وقت نظر نہیں آئی پھر دوسری یا تیسرے دن میں نے ارماری کھولی تو وہ اوپر ہی رکھی ہوئی تھی جیسے کسی نے بات میں رکھتی ہو حیرت ہے اکبر واقعی حیرت زدہ رہ کیا تھا اس سے زیادہ حیرت کی بات ایک اور ہے مامو بولے وہ کیا اکبر نے پوچھا اس کتاب میں سے کچھ صفات غائب ہیں مامو نے بتایا ارے نہیں اکبر نے حیرت سے کہا اور یہ صفات وہی ہیں جن میں جنات سے متعلق اچھملیات درج تھے مامو یہ کیسے ہوا کچھ سمجھ میں نہیں آتا مامو فرقان نے کہا یا تو یہ ہوا ہے کہ میں نے خود وہ صفات نکال کر کہیں اور حفاظت سے رکھ دیا ہیں جا پھر ان صفات کو کسی نے نکال لیا ہے دوسری بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے اور یہ سید پور کے جن کے علاوہ کسی کے حرکت نہیں ہو سکتا ہے مامو فرقان اللہ پرواہی سے کہا مامو آج میری ذرہ سے غلطی سے وہ بچ گیا ورنہ اڑ گیا تھا اکبر نے بتایا وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں ساری بات تفصیل سے سنیں گے تو آپ کو بھی دکھ ہوگا اکبر نے ملی والے بابا سے ملاقات سے لے کر نیاز محمد کے خالی گھر میں داخل ہونے جن سے مقابلوں پھر نیلم کے ظاہر ہونے تک سارے واقعات پوری تفصیل سے سنا دئیے جب اکبر ساری داستان سنا چکا تو کمرے میں کچھ تیر خاموشی رہی مامو فرقان نے نظریں اٹھائیں اور اکبر کی آنکھوں میں دیکھا تو ان کے دل پر چوٹ سی لگی اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی ارے پرواہ نہ کر آخر وہ کب تک ہم لوگوں کو جل دیتا رہے گا ایک نیک دن تو پکڑا جائے گا مامو مجھے تو وہ دن کہیں دور تک نہیں دکھائی دے رہا میں ماجوس نہیں ہوں مامو بولے میں خود املی والے بابا سے جا کر بات کروں گا ہاں مامو چلیں املی والے بابا سے ملکات کر لیں ہو سکتا ہے وہ آپ کو کوئی عمل بتا دیں وہ آدمی تو کام کے معلوم ہوتے ہیں ہم وہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر اٹھیں گے مامو نے کہا پھر کب چلیں گے اکبر نے پوچھا تم ایسا کرو کل صبح گاڑی لے کر آ جاؤ ہم صبح ہی صبح یہاں سے نکل چلیں گے ٹھیک ہے مامو اکبر نے خوش ہو کر کہا دوسرے دن وہ گاڑی لے کر صبح ہی ان کے گھر پہنچ گیا مامو فرقان اور اکبر نے ناشتہ کیا پھر وہ دونوں گھر سے نکل گئے ملیر پہنچے اس جنرل کے شروع میں جو ہوتل تھا وہ کھولا ہوا تھا ریکارڈنگ جاری تھی ہوتل کے مالک نے اکبر کو دیکھتے ہی فوراں پہچان لیا وہ بولا اب کیسے آنا ہوا ادھر ہم اندر جا رہے ہیں یہ میرے دادا ہیں انہیں لے کر جا رہا ہوں میری گاڑی کھڑی ہے ذرا خیال رکھنا اکبر نے گاڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا آپ بے فکر ہو کر اندر جائیں اور پتھر کھا کر واپس آ جائیں گاڑی آپ کو یہیں کھڑی ملے گی ہوتل والے نے ہس کر کہا جنگل میں کار کے داخل ہونے کی گنجائش نہ تھی اس لئے گاڑی جنگل کے باہر چھوڑنا پڑی جنگل میں ایک چھوٹی سپک ڈنڈی تھی جس پر موٹر سائیکل چل سکتی تھی اکبر کے پاس موٹر سائیکل نہ تھی ورنہ وہ لے آتا موٹر سائیکل وہ تارک سے بھی مانگ سکتا تھا لیکن اس نے سوچا کہ موٹر سائیکل مانگ کر کیا فائدہ ہوگا کیونکہ موٹر سائیکل درخت تک نہیں جا سکتی تھی آگے جا کر پتھروں سے بھرا راستہ آ جاتا تھا جسے پیدل چل کر عبور کرنا ہوتا تھا جب پیدل ہی چلنا تھا تو کچھ دور کے لیے موٹر سائیکل پر سفر بیکار تھا بس جہی سوچ کر اکبر نے اپنی گاڑی لے لی تھی یہ ہوتل اچھے لوگوں کا نہیں معلوم ہوتا مامو نے جنگل میں داخل ہو کر کہا جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہاں پر بڑی عجیب عجیب شکلیں دکھائی دیتی ہیں ہماری گاڑی تو محفوظ رہے گی مامو نے خطشہ ظاہر کیا جی اکبر نے کہا میں نے اس لیے ہوتل کے مالک سے گاڑی کا خیال رکھنے کو کہہ دیا ہے وہ ہوتل والا کیا رہا تھا کہ بے فکر ہو کر جائیں اور پتھر کھا کر آ جائیں اصل میں بات یہ ہے کہ بابا نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ میں کسی سے اس ملاقات کا ذکر نہ کروں ان کا خیال تھا کہ لوگ ہوا مخونے پریشان کریں گے جب میں بابا سے ملاقات کر کے آیا تو ہوتل والا نے مجھ سے پوچھا کہ ہو کئی ملاقات میں نے غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے بتایا کہ نہیں ہوئی بابا نے پتھر مار کر بھگا دیا جب ہم بابا سے ملنے جا رہے تھے تو ہوتل والے نے منع کیا تھا اس نے کہا تھا کہ بابا کسی سے نہیں ملتا وہ پتھر مار کر بھگا دیتا ہے جب ہم بابا سے مل کر واپس آئے تو ہم نے بھی یہی بیان دیا اب اس نے دوبارہ جنگل میں جاتے دیکھا تو سمجھ گیا کہ میں کہاں جا رہا ہوں اس لئے اس نے ہنس کر کہا کہ بے فکر ہو کر جائیں اور پتھر کھا کر واپس آ جائیں اس بے وقوف کو یہ نہیں معلوم کہ میری ملاقات بابا سے ہو چکی ہے اور اگر اسے یہ بات معلوم ہو جائے تو مامو نے بات ادھوری چھوڑ دی تو میرے خیال میں یہاں بیٹھنے والا ہر شخص ان کی قدم بوسی کے لئے پہنچ جائے ترہ ترہ کی خواہشیں کر کے انہیں پریشان کرے اس لئے بابا جان کسی دنیا والے کو اپنے پاس پھٹکتے نہیں دیتے لیکن تم اس معاملے میں خاصی خوش قسمت ہو جی مامو واقعی مجھ پر انہوں نے خاصی مہربانی کی چلتے چلتے وہ خاصی اندر نکل آئے ابھی تک وہ پگڑنڈی چل رہی تھی جب چلتے وہ خاصی دیر ہو گئی اور مامو فرکان کو کوئی نہر نہ دکھائی دی تو وہ کچھ پریشان سے ہو کر بولے اکبر کیا ہم صحیح راستے پر جا رہے ہیں جی مامو راستہ تو یہ ٹھیک ہے ابھی ہمیں مزید چلنا پڑے گا چلنے کی تو خیر کوئی بات نہیں مامو نے اعتماد سے کہا مجھے پیدل چلنے میں مزہ آتا ہے میں میلوں میل پیدل چل سکتا ہوں ڈر یہ ہے کہ کہیں ہم غلط سمت میں نہ جا رہے ہوں اس کیا پرواہ نہ کریں میں ایک مرتبہ پہلے یہاں آ چکا ہوں اور جس راستے کو میں ایک پر دیکھ لوں اسے بھولتا نہیں بشرتے کے راستہ سچائی کہو مامو نے ہنس کر بات کا رخ موڑا باتیں کرتے ہوئے وہ دونوں خاصی اندر نکل آئے تھے اب ہمار راستہ ختم ہو گیا تھا اور پتھروں سے بھرا راستہ شروع ہو گیا تھا وہ دونوں پتھروں پر چلتے ہوئے بلاخر نہر پر نکل آئے اتفاق کی بات وہ اسی جگہ نکلے جہاں انہوں نے کچھ پتھروں کو رکھ کر ایک نشانی بنا دی تھی یہ نشانی اب بھی جون کی تون تھی اکبر کے قدموں میں اب تیزی آ گئی وہ مامو سے مخاطب ہو کر بولا مامو بس اب ہم نزدیک آ گئے ہیں املی کا درخت قریب ہی ہے کچھ دور چلے تو درمیان میں اگہ ہو املی کا بھاری سا درخت نظر آنے لگا درخت کے پاس پہنچے تو انہیں املی والا بابا کہیں نظر نہ آیا پتھر بھی خالی تھا اور درخت کے تنے میں بنا ہو وہ میں حرابی کھوکھا بھی خالی تھا یہاں تو بابا جی کہیں نظر نہیں آ رہے اکبر نے پریشان ہو کر کہا ہو سکتے کہ درخت کے پیچھے ہوں مامو نے رائے ظاہر کی میں جا کر دیکھوں اکبر نے کہا ہاں جاؤ اگر وہ درخت کے اس طرف ہیں تو مجھے اشارہ کر دینا میں آ جاؤں گا اکبر نے جوتے موزے اتار کر ایک طرف رکھے پینٹ کے پائنچے جہاں تک لپیٹ سکتا تھا لپیٹ لئے اور پانی میں پہلا قدم رکھا ابھی اس نے دوسرا قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ آواز آئی ٹھہر جا اکبر نے سر اٹھا کر دیکھا بابا اچانک درخت کے پیچھے سے نکل کر سامنے آ گیا تھا اور اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرفانے سے روک رہا تھا اکبر کا اٹھا ہوا قدم فورا جم گیا وہ جیسے پتھر کا ہو گیا تو واپس جا اسے ہمارے پاس بھیج جو تیرے ساتھ آیا ہے بابا نے حکم دیا یہ حکم سن کر اکبر فورا پانی سے باہر نکل آیا اور مامو سے مخاطب ہو کر بولا جائیے مامو ٹھیک ہے یہ کہہ کر مامو فرقان نے جوتے موزے اتارے شلوار اونچی کی اور پانی میں گھس گئے اونچی نیچی سیلوں پر پہنچے پھر چبوتے پر چڑ گئے اکبر نے دیکھا کہ بابا پلٹ کر جا چکا تھا اب اس نے پتھر پر بیٹھ کر آسن جمع لیا تھا آنکھیں بند تھیں مامو فرقان اس کے سامنے دوزانوں بیٹھ کر مدبانہ انداز میں ہو گئے بابا نے چند سیکنڈ بعد اچانک آنکھیں کھولی اپنی لال انگارہ آنکھوں سے مامو فرقان کو گھورا یہ انگارہ آنکھیں دیکھ کر مامو کو کالے بلے کی آنکھیں یاد آگئیں جانے کیا بات تھی کہ بابا کی آنکھیں دیکھ کر کالے بلہ یاد آجاتا تھا اکبر کو بھی بابا کی لال انگارہ آنکھیں دیکھ کر بلے کی خوفناک آنکھیں یاد آگئیں تھیں کیوں آیا ہے ہم نے اس لڑکے سے منع کر دیا تھا کہ کسی اور کو ہمارے پتہ نہ بتائے مگر یہ نہیں مانا یہ تجھے یہاں لے آیا ہے کل تو کسی اور کو بھیج دے گا اور پھر یہاں سر ہی سر دکھائیں دیں گے یہاں کوالیاں شروع ہو جائیں گی بابا نے ناراضگی سے کہا نہیں بابا ایسا نہیں ہوگا آپ ناراض نہ ہو میں یہاں اپنی کسی غرض سے نہیں آیا بلکہ اکبر کے سلسلے میں آپ سے ملنے آیا ہوں اجازت ہو تو کچھ ارز کروں مامو فرقان ملتے جا کی ہاں بول زیادہ تکلف نہ تول بابا کی ناراضگی برقرار تھی آپ کی سپاہی نیاز محمد اور سید پور کے جن کا جو مقابلہ ہوا اس کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا مامو فرقان نے بات شروع کی ہاں آگے چل بابا نے کہا سید پور کا جن نیلم کی شکل میں باہر آیا اکبر اسے دیکھ کر جذبات پر کابو نہ پاسکا اور کھیل بگڑ گیا دراصل جن بہت چالاک ہے وہ اپنے شعبدوں سے یہ انسان کو نہیں مارتا بلکہ نفسیاتی حربی بھی آزماتا ہے میں نے اسے کابو میں کرنے کے لئے کبرستان میں ایک عمل کیا تھا لیکن اس نے آخری وقت میں چالاکی سے اس عمل کو ناکارہ کر دیا اور پھر مجھے نقصان پہنچایا میں مختصر بول بابا نے بات کٹی اس مرتبہ بھی اس نے نیاز محمد کی توجہ تقسیم کر دی اور اسے حسار چھوڑنے پر مجبور کر دیا نیاز محمد کی بات نہ کر اپنی بات کر بابا جی میرے پاس عملیات کی ایک نادر کتاب تھی پہلے تو وہ گم ہو گئی جب ملی تو اس میں صفحات اڑے ہوئے تھے کتاب کی بات نہ کر اپنی بات کر میں اکبر کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہوں مجھ سے اس کا دکھ نہیں دیکھا جاتا اب کیا ہو سکتا ہے جو بے وقوفی ہونا تھی وہ ہو گئی عملی والے بابا کا اشارہ نیاز محمد کی طرف تھا خود نمائی جسم کا کور ہوتی ہے ہم نے بیجا تھا نجات دلانے وہ وہاں اپنے شوبدوں کی نمائش کرانے بیٹھ کیا ہم یہاں دنیا سے چھپ کر بیٹھے ہیں ہم چاہے تو روز کوالیاں کروا سکتے ہیں دیگیں پکوا سکتے ہیں لیکن ہم نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں ہم خاموشی سے اپنا کام کیے جاتے ہیں خیر نیاز محمد کو اپنے کیے کی سزا مل گئی ہے آئندہ اسی ہماکت نہیں کرے گا مامو فرقان محمد نہ ہوئی کہ وہ بابا سے پوچھتے کہ نیاز محمد کو کیا سزا ملی اور کیوں ملی ان کی نظر میں غلطی اکبر کی تھی اگر وہ نیلم کو دیکھ کر بے اختیار نہ بھاگتا تو نیاز محمد کی توجہ بڑھتی نہ وہ حصار سے نکلتا بہرحال یہ معاملہ بابا اور نیاز محمد کا تھا وہ درمیان میں بولنے والے کون تھے وہ یہاں بابا سے بات کرنے آئے تھے جن سے نجات کا کوئی عمل معلوم کرنے آئے تھے املی والے بابا اپنی بات کہہ کر چھپ ہو گئے پھر اس نے آنکھیں بند کر لی کچھ دیر کے بعد اس نے اپنی لال انگارہ آنکھیں کھولی اور بولا اب کچھ نہیں ہو سکتا وقت ہاتھ سے نکل گیا اب لکیریں رہ گئے ہیں انہیں پیٹتے رہو سامپ تو نکل گیا مامو فرقان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا انہوں نے سوالیاں مگر التجاہ آمیز نظروں سے بابا کو دیکھا میں کہہ رہا ہوں سامپ تو نکل گیا اب لکیر پیٹنے کا کیا فائدہ بابا جی میں سمجھا نہیں میں نے یہاں کوئی مکتب نہیں کھول رکھا جو میں لوگوں کو سمجھاتا رہوں جاب تو جائے یہاں سے تو نے میرا خاصا وقت پر بات کر دیا ہے بابا جی مجھے کوئی عمل بتا دیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کس چیز کے لیے عمل بتا دوں پہلے حاضرات کروا کر دیکھ لے تو تو جانتا ہے حاضرات کرنے والے بندے کو بابا نے مامو کو غور سے دیکھا مامو کو فوراں دادہ غفور کا خیال آیا ایک وہی ایسے آدمی تھے جنہیں حاضرات کا عمل آتا تھا اور وہ ان سے واقف بھی تھے تیرے دماغ میں جو نام آیا ہے ٹھیک آیا ہے تو وہاں جا بابا بولا جا وقت پر بات نہ کر اب بابا سے بحث بیکار تھی مامو فوراں اٹھ کھڑے ہوئے ٹھیک ہے بابا جی میں جاتا ہوں اگر ضرورت پڑی تو میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہو جاؤں گا مامو نے التجاہ آمیز انداز میں کہا بابا نے کوئی جواب نہ دیا اس نے جواب میں آنکھیں بند کر لی مامو چند لمحے وہاں رکے شاید جواب میں بابا کچھ کہے لیکن اس نے کچھ نہ کہا آنکھیں بند کیے کیے اس نے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا خدا حافظ مامو نے کہا اور سیڑھیوں کی طرف چل دیئے اکبر نہر کے اس پار بڑی پیچانی سے ٹہل رہا تھا مامو کا واپس آتے دیکھ کر ان کی طرف پڑھا اس نے مامو کے چہرے کا جائزہ لیا گانا چاہا کہ وہ کچھ لے کر لوٹ رہے ہیں یہ تاہی دامن واپس آ رہے ہیں مامو کے چہرے پر سنجید کی چھائی ہوئی تھی جب وہ پانی سے گزر کر کنارے پر آئی تو اکبر نے اپنا ہاتھ بڑھا کر انہیں اوپر کھینچ لیا مامو نے اپنے پیر جھاڑ کر موزے اور جوتے پہنے انہوں نے مڑ کر عملی والے بابا کو دیکھا وہ آنکھیں بند کیے اور آسن جمائے بیٹھا تھا مامو نے اکبر کا ہاتھ تھاما اور بولے آو اکبر واپس چلیں کیا ہوا مامو کیا بات ہوئی اکبر نے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا آگے چل کر بتاتا ہوں یہاں سے نکل چلو مامو فرقان نے تسلیہ میز لہچے میں کہا پتروں کی نشانی کو دیکھ کر وہ دونوں جنگل میں داخل ہو گئے پھر پتریلا راستہ ختم ہوا یہاں سے وہ پکڈنڈی شروع ہو گئی جو سیدھی ہوتل پر نکلتی تھی مامو نے بابا سے ہونے والی گفتگو میں نون دورا دی ساری بات سن کر اکبر نے بڑے تاثر سے کہا نیاز بابا بچارہ خوامخہ مارا گیا ہاں کچھ سمجھ میں نہیں آئی بات مامو نے علچتے ہوئے کہا کھیل تو تمہاری وجہ سے بگڑا تھا خیر ہوگی کوئی بات بابا نے نیاز محمد کو بلا وجہ سزا نہ دی ہوگی ہو سکتا ہے اس نے ان کے کسی حکم کی خلاف فرضی کی ہو ہم کیا کہہ سکتے ہیں بابا نے ساری باتیں الچھا دیں اکبر بولا جب میں آیا تھا تو انہوں نے بڑی صاف صاف باتیں کی تھی مجھے تسلی دی تھی دکھ بھرے دن ختم ہونے کی نویت سنائی تھی جشن منانے کی باتیں کی تھی ایسے لوگ ہمیشہ ایک جیسی باتیں نہیں کرتے بس ان کی ذہنی روح ہوتی ہے جس طرف چل پڑے آج تو انہوں نے معاملے کی کوئی بات ہی نہیں کی حالانکہ میں نے کئی مرتبہ عمل کی طرف توجہ دلائی زیادہ اسرار کیا تو انہوں نے دادا غفور کا ذکر کر دیا حاضرات کرواؤ مامو نے کہا اب دادا غفور سے بات کرنی ہوگی ممکن ہے وہاں کوئی بھید کھولے اب وہ دونوں باتیں کرتے کرتے اس مقام پر آپ پہنچے تھے جہاں ان کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی وہ گاڑی میں بیٹھ کر گھر روانہ ہو گئے گھر پہنچ کر انہوں نے کھانا کھایا زہر کی نماز پڑی کچھ دیر آرام کیا پھر وہ دونوں برنس روڈ کے لیے نکل گئے برنس روڈ پہنچے تو اسر کا وقت نزدیک تھا وہ دونوں بلڈنگ کے سیڑھیں چڑھنے لگے ہم بڑے اچھے وقت پر پہنچ گئے ہیں اچھا اکبر نے کہا ہاں حاضرات کے عمل کے لیے یہ وقت بہترین ہوتا ہے دادا غفور اسر کی نماز پڑھ کر فوراں اس عمل کے لیے بیٹھ جائیں گے مامو بولے مامو پہلے تو انہیں پوری رودات سنانی ہوگی ان دونوں کو دیکھ کر دادا غفور بہت خوش ہوئے بولے آخا بڑے بڑے لوگ آئے ہیں آج تو مامو فرقان نے رسم علیک سلیک کے بعد ساری رودات پیان کر دی دادا غفور پوری توجہ اور خاموشی سے سارا قصہ سنتے رہے انہیں نیاز محمد کی ناکامی کا سن کر بہت دکھ ہوا اس سے زیادہ برا یہ ہوا کہ عملی والے بابا نے ہمیں ٹال دیا میرا خیال تھا کہ میں ان سے کوئی عمل وغیرہ معلوم کر لوں گا لیکن انہوں نے معاملی کی کوئی بات ہی نہیں کی جب میں نے عمل کا ذکر کیا تو وہ بولے کس چیز کے لئے عمل دوں پہلے حاضرات کروا کر دیکھ تو تو جانتا ہے حاضرات والے بندے کو حاضرات کا سن کر میرا خیال فوراں آپ کی طرف کیا تو وہ بولے کہ تیرے دماغ میں جو نام آیا ہے وہ ٹھیک ہے بس چیاخری بات کی اس کے بعد ہمیں اپنے پاس سے بھگا دیا مامو نے کہا بندہ تو پڑا لکھا معلوم ہوتا ہے دادہ غفور نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اس میں کوئی شک نہیں مامو نے فوراں تصدیق کی پھر دیکھتے ہیں حاضرات کر کے دادہ غفور نے کہا اور پھر وضو کرنے باتروم چلے گئے نمازی اثر کے بعد دادہ غفور نے شیشے کے گلاس میں اندر سے پانی منگوایا اسے اپنے سامنے رکھا اور تسبیحات میں لے کر کچھ پڑھنے لگے دس پندرہ منٹ تک کچھ پڑھنے کے بعد انہوں نے گلاس اپنے نزدیک سرکایا اور ایک سفید چادر سے خود کو ڈھک لیا پھر چند منٹ تک دولن بنے بیٹھے رہے اس کے بعد انہوں نے وہ چادر سر سے اتار کر ایک طرف پھینک دی ان کا پورا چہرہ پسینے میں شرابور ہو رہا تھا وہ چادر سے پسینہ پونچتے ہوئے بولے فرکان معاملہ گھڑ بڑھ ہے کیا مطلعہ ابر آلود ہے مامو نے پوچھا نہیں دھوہ نہیں ہے دادہ غفور نے بتایا تو پھر کیا معاملہ ہے مامو بولے دھوہ نہ ہونے کے باوجود کچھ دکھائی نہیں دے رہا دادہ غفور نے وضاحت کی ایک مرتبہ اور کوشش کر کے دیکھ لیتا ہوں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا دادہ نے یہ کہہ کر ایک تسبیح گھومائی پھر گلاس کو اپنے سامنے سرکا کر چادر اپنے سر پر ڈال لی چند منٹ کے بعد جب انہوں نے چادر ہٹائی تو ان کا چہرہ پسینے میں نہایا ہوا تھا انہوں نے چادر سے پسینہ پونچتے ہوئے کہا بھئی ڈھاک کے تین پات کیا دادہ میں سمجھے نہیں اکبر کی سمجھ من کی بات نہ آئی اکبر تم مامو نے اکبر کو کوئی تنبیح کرنی چاہیے لیکن دادہ غفور نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روک دیا انہوں نے مسکرا کر گہری نظر سے اسے دیکھا اور بولے یعنی نتیجہ وہی صفر پھر دادہ اکبر نے پوچھا پھر یہ کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم دونوں کیسے آئے ہو میرا مطلب ہے ٹیکسی رکشہ سے یا اپنی گاڑی سے گاڑی سے اس مرتبہ مامو نے جواب دیا پھر میں تم لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں ذرہ گلشن چلتے ہیں چل کر تمہارا گھر دیکھ لیں دادہ غفور نے ہستے ہوئے کہا یہ سن کر مامو کا ماتھا ٹھنکا دادہ غفور اس قدر آسانی سے گھر سے نکلنے والے نہ تھے اب وہ فوراں ہی گلشن جانے کے لئے تیار ہو گئے تھے تو مامو نے ان سے کوئی سوال نہ کیا وہ دادہ غفور کے ساتھ خود بھی اٹھ کھڑے ہوئے آئیے چلیں تینوں بلڈنگ کے سیڑھیوں اتر کر فٹ پاہت پر آئے تو سامنے ہی گاڑی موجود تھی اکبر نے آگے بڑھ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور پھر گاڑی کا پچھلے دروازہ کھول دیا دادہ غفور اور مامو فرقان دونوں ایک ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے گاڑی نے گلشن کا راستہ اختیار کیا جب گاڑی خالی گھر تک پہنچی تو اکبر کو خیال آیا کہ گھر کے گیٹ پر تو تالہ پڑا ہے اور اس کی چابی اس وقت اس کے پاس نہیں تھی اس نے دادہ غفور سے مخاطب ہو کر کہا دادہ گیٹ پر تالہ ہے اور چابی گھر میں ہے کوئی بات نہیں بیٹے ایسا کرو ہمیں جہاں خالی گھر پر اتار دو اور خود جا کر چابی لے آؤ بہتر یہ کہہ کر اکبر نے گاڑی خالی گھر کے سامنے روک دی دادہ غفور اور مامو فرقان گاڑی سے اتر گئے میں چابیہ بھی لے کر آیا یہ کہہ کر اکبر نے گاڑی بھگائی دادہ غفور اور مامو فرقان اس کے انتظار میں گیٹ پر کھڑے تھے اسے جلدی سے گیٹ پر لگا تالہ کھولو اور پیچھے ہٹ گیا مامو نے گیٹ کا کنڈک کھول کر اسے زور سے دھکا دیا گیٹ کے دونوں پر تیزی سے کھلتے چلے گئے دادہ نے کچھ پڑھ کر قدم آگے بڑھایا مامو ان کے ساتھ چلے ان دونوں کے پیچھے اکبر نے قدم بڑھایا تو مامو نے اپنے ہاتھ کے اشارے سو سے روک دیا اور بولے اکبر تم گیٹ پر ہی ہم لوگوں کا انتظار کرو اکبر نے مامو کو کوئی جواب نہ دیا اس نے التجاب ہری نظروں سے دادہ کو دیکھا فرقان ٹھیک کہہ رہے ہیں تمہارا ہمارے ساتھ جانا مناسب نہیں یہ کہہ کر دادہ نے مامو فرقان کا ہاتھ پکڑا اور خالی گھر کے ہاتھے میں داخل ہو گئے اکبر گیٹ پر کھڑا انہیں خاموشی سے اندر جاتے دیکھتا رہا اور سوچنے لگا اللہ جانے ان دونوں کا کیا حشر ہونے والا ہے اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ دادہ غفور یہاں کیوں آئے ہیں لیکن اتنا اسے اندازہ تھا کہ وہ سید پور کے جن کے سلسلے میں ہی یہاں آئے ہیں اس کے دل سے فوراں دعا نکلی اے اللہ دادہ غفور کو اپنے مقصد میں کامیاب کر دادہ اور مامو جب گھر کے دروازے پر پہنچے تو مامو نے پیچھے مڑ کر دیکھا اسے دیکھ کر الویدائی انداز میں ہاتھ ہلایا اور پھر ہاتھ کے اشارے سے سمجھایا کہ وہ کھلے گیٹ کو بند کر دے اور باہر کھڑے ہو کر ان کے انتظار کرے اکبر نے اشارہ پاتے ہی گیٹ کے دونوں پٹ بند کر دیے پٹ بند کرنے سے پہلے اس نے گھر کے دروازے پر ایک نظر ڈالی دادہ اندر جا چکے تھے مامو اندر داخل ہو رہے تھے پھر اس نے گھر کا دروازہ بند ہوتے دیکھا تب اکبر نے بھی گیٹ بند کر دیا اور گیٹ کے ستون سے کمر ٹکا کر کھڑا ہو گیا اس کا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا ترہ ترہ کے وسوسے پیدا ہو رہے تھے جان یہ کیا ہونے والا تھا دادہ غفور اور مامو فرقان گھر میں داخل ہوئے تو وہاں سناٹہ تاری تھا فرش پر ریت پڑی تھی جیسے کافی عرصے تو اس گھر کی صفائی نہ ہوئی ہو ٹی وی لاؤنج بھائیں بھائیں کر رہا تھا جہاں کوئی چیز نہ تھی فرش پر کالین نہ تھا نہ ٹیلی ویجن نہ ٹرالی اور نہ ٹرالی میں رکھا وہ بی سی آر ٹی وی لاؤنج بلکل خالی تھا پھر مامو فرقان نے دروازہ کھولا دروازہ بھی خالی تھا بس فرش پر ریت چمی ہوئی تھی ڈروائنگ روم سے نکل کر مامو نے کچن کا روح کیا وہاں بھی کچھ نہ تھا اب دونوں نے ایک کمرہ دیکھنا شروع کیا سارے کمرے بھائیں بھائیں کر رہے تھے ویران پڑے تھے خالی تھے بس ایک کمرہ دیکھنا باقی رہ گیا تھا اور یہ تھا اکبر کا بیڈ روم مامو اس گھر کے چپے چپے سے واقف تھے اور اب تک جو واقعات پیش آئے تھے ان سے بھی آگاہ تھے انہیں معلوم تھا کہ اسی کمرے میں وہ شما موجود ہے جسے سید پور کے جن نے روشن کیا تھا اور جسے کسی بھی طرح بجھایا نہ جا سکا تھا انہیں معلوم تھا کہ اسی کمرے میں ایک شما اور موجود ہے جو پیگل پیگل کر ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتی جا رہی تھی وہ تھی نیلم نیلم کا کمرہ کھولنے سے پہلے مامو نے دادا غفور کو دیکھا اور آہستہ سے بولے یہ نیلم کا کمرہ ہے دادا نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا تھا ان کے ہونٹ تیزی سے ہل رہے تھے اور تسبیح کے دانے انگیوں میں رکھ سا تھے کچھ پڑھنے کے بعد انہوں نے بند دروازے پر پھونک ماری اور پھر ہینڈل پر ہاتھ رکھا دادا غفور نے کمرے میں داخل ہونے کی بجائے دروازے کو زور سے دھکا دیا وہ دیوار سے جا لگا کمرے میں ملگجہ اندھیرہ پھیلا ہوا تھا یہ کمرہ بھی خالی تھا مامو فرکان نے دروازے پر کھڑے کھڑے کمرے میں چاروں طرف نظریں کھومائیں لیکن انہیں سید پور کے جن کی شما کہیں نہ دکھائی دی کمرے میں نیلم بھی موجود نہ تھی بیرانی پھیلی ہوئی تھی یہ کیا ہوا مامو فرکان حیران تھے جو کچھ ہوا تھا ان کی توقع کے خلاف ہوا تھا نیلم کہاں گئی دادا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا ان کے چہرے پر سنجید کی تاری تھی آؤ اندر چلیں دادا غفور نے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے کہا مامو بھی ان کے ساتھ چلے انہوں نے آگے بڑھ کر کمرے کے ساری بتیاں روشن کر دی کمرے میں اجالہ پھیل گیا باتروم کا دروازہ بند تھا مامو نے آگے بڑھ کر وہ بھی کھول دیا باتروم میں کوئی نہ تھا دادا غفور نے کمرے کے درمیان میں کھڑے ہو کر کچھ پڑھنا شروع کیا پڑھنے کے بعد انگوشت شہادت اپنے سر پر دائرے کی شکل میں کھومائی اور غصے سے بولے کہاں ہے تو چھپ کیوں گیا سامنے کیوں نہیں آتا اس للکار کے جواب میں کوئی للکار سنائی نہ دی مامو نے ٹھنڈا اور گہرا سانس لیا اور دادا بولے وہ چلا گیا اس گھر کو چھوڑ گیا اور نیلم مامو فرقان نے پوچھا نیلم کی غیر موجود کی بتاتی ہے کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا ہے اوہ اب مجھے عملی والے بابا کی بات سمجھ آئی انہوں نے کہا تھا سام تو نکل گیا ہے اب لکیر پیٹنے کا کیا فائدہ انہیں سب معلوم تھے اس لئے انہوں نے عمل بتانے سے گریز کیا اب معاملہ اور پیچیدہ ہو گیا ہے پہلے تو یہ تھا کہ وہ ہمارے سامنے تھا ہم اس کے لئے کوئی نہ کوئی توڑ کر سکتے تھے لیکن اب کیا کریں گے وہ یہاں سے بھاگا ہی اس لئے ہے کہ ہم لوگوں نے اس کا ناک میں دم کر دیا تھا اسے سکون سے نہیں رہنے دیا تھا دادہ نے کہا اور پھر کمرے سے باہر نکل آئے وہ واپس پلٹے اور اکبر کے پاس آ کر گاڑی میں بیٹھ گئے اکبر سر تاپا سوال بنا ہوا تھا لیکن مامو فرقان یہ دادہ غفور نے کوئی بات نہ کی دادہ غفور کی ہدایت پر اکبر نے مامو فرقان کو ان کے گھر کے سامنے اتارا انہوں نے ان دروازہ بند کر کے کھڑکی سے دادہ غفور سے ہاتھ میں لیا اچھے خدا حافظ میں ایک آدھ دن میں آپ کے پاس آؤں گا اب راستے میں اکبر کو ذرا سمجھا دیجئے گا ٹھیک ہے دادہ غفور نے بڑی اتمنان سے کہا پھر اکبر سے مخاطب ہو کر بولے چلو میاں گاڑی تھوڑا آگے بڑھی تو دادہ غفور نے کہا اکبر میاں ذرا گاڑی روکو اکبر نے فوراں گاڑی روک کر سڑکے ایک طرف کر لی اور حیرت سے دادہ غفور کو دیکھا خیریت ہاں خیریت ہے میں ذرا تمہارے پاس آ جاؤں یہ کہہ کر وہ گاڑی سے باہر آئے اور اگلا دروازہ کھول کر اکبر کے برابر بیٹھ گئے اب چلو تم سے بات کرنا تھی پیچھے بیٹھ کر نہ ہوتی جی فرمائیں اکبر ہمتن گوش ہو گیا اکبر میں تمہیں ایک اچھو اور ایک بری خبر سنانا چاہتا ہوں سن لوگے جی بالکل اکبر نے گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے کہا جو اچھی خبر ہے وہ بھی بری خبر کے اندر دب گئی ہے اس لئے خاصے حوصلے کی ضرورت ہے میں تمہیں ایک سمجھدار اور بڑے حوصلے کا لڑکا پاتا ہوں تم نے اب تک جس برتباری کا مظاہرہ کیا ہے وہ تمہارا یہ حصہ ہے سمجھدار بھی ہو اکل مند بھی اور سابر اور شاکر بھی جی دادہ شکریہ آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اتمنان سے کہیں اکبر نے بظاہر اتمنان سے کہا لیکن اندر سے اس کا اتمنان اڑ گیا تھا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ میں خالی گھر میں کیوں گیا تھا دادہ نے سوال کیا جی نہیں اکبر نے فوراں جواب دیا میں اس خالی گھر میں ایک بات کی تصدیق کرنے گیا تھا حاضرات کرنے پر مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے جن نے اس گھر کو چھوڑ دیا ہے اور جب میں اور فرقان خالی گھر میں داخل ہوئے تو ہمیں یقین ہو گیا کہ سید پور کا جن اس گھر کو خالی کر گیا ہے واقعی دادہ اکبر نے خوشی کا اظہار کیا وہ گھر بلکل خالی ہو گیا ہے سارے کمرے کھلے ہوئے تھے حتی کہ وہاں جن کے جلائی ہوئی شما بھی نہیں تھی دادہ نے مزید بتایا دادہ یہ خبر آپ نے مجھ سے اب تک چھپا کر کیوں رکھی مجھے وہیں کیوں نہ بتائی اللہ تیرا شکر ہے کہ نیلم و ظالم کے پنجے سے آزاد ہو گئی پھر اچانک اکبر کے دماغ میں دھماکسہ ہوا ایک بجلی سے گری اگر سید پور کا جن گھر چھوڑ گیا ہے وہاں اس کے جلائی ہوئی شما بھی نہیں ہے تو پھر نیلم کہاں ہے جب وہ آزاد ہو گئی ہے تو یہ لوگ اسے اپنے ساتھ باہر کیوں نہیں لائے اسے وہاں کیوں چھوڑ آئے اس کا مطلب ہے کہ کوئی گڑبر ہے دادہ اکبر کے آنکھوں میں جن کے چلے جانے سے جو چمک پیدا ہوئی تھی وہ فوراں ہی ختم ہو گئی اس کے آنکھوں کے چراغ بجھ گئے وہ بڑی اداسی سے بولا اب بری خبر بھی سنا دیجئے نیلم اس گھر میں نہیں ہے دادہ غفور نے صاف اور دو ٹوک لہچے میں کہا نیلم بھلا وہاں سے کہاں جا سکتی ہے اکبر نے دادہ پر شبے بھری نظر ڈالی دادہ خدا کے واسطے جو سچ ہے وہ فوراں بتا دیجئے مجھ میں بڑا حوصلہ ہے میں سب کچھ پرداشت کر لوں گا بس یہی سچ ہے دادہ غفور نے کہا جب جن اس گھر کو چھوڑ کر چلا گیا ہے تو نیلم وہاں سے کہاں غائب ہو گئی جن نام ممکن ہے دادہ کیا نیلم مر گئی ہے آپ لوگوں نے وہاں اس کی لاش دیکھی ہے نہیں اکبر بیٹے ایسی کوئی بات نہیں ہے اوہ تم واپس چلو اس گھر کے اندر جا کر دیکھ لو تو پھر وہ آخر کہاں گئی میرا خیال ہے کہ جن اسے اپنے ساتھ لے گیا یہ تو بہت برا ہوا دادہ اب ہم اسے کہاں ڈھونڈیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا میں اسے تلاش کرنے کی کوشش کروں گا تم مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ نیلم کے جانے کا دل پر اثر نہیں لوگے ویسے اس سبر کا مظاہرہ کرو گے جیسا اب تک کرتے رہے ہو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اکبر نے اداسی سے کہا فرقان کو ساتھ لے جا کر املی والے بابا سے ملو انہیں سارے حالات بتاؤ دیکھو وہ کیا کہتے ہیں پھر آ کر مجھے بتانا میں اپنے طور پر بھی کچھ کرتا ہوں دادہ غفور نے کہا پھر اس کے بعد دادہ غفور کے گھر تک پہنچنے تک ان دونوں کے درمیان کوئی گفتگو نہ ہوئی دونوں کے ہونٹ جیسے سختی سے سل گئے اکبر وہاں سے سیدھا اپنے گھر پہنچا خالی گھر کی چابی لی اور گھر سے واپس نکل گیا گاری ابھی گیٹ کے باہر اکھڑی تھی گاری سٹارٹ کر کے اس نے خالی گھر کی طرف رخ مورا رات ہو چکی تھی یہ وہ خالی گھر پہنچا تو گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اس گھر کو دیکھ کر ایک خوف کی لہر اس کے جسم میں داخل ہوئی اس نے حمد کر کے گیٹ پر پڑے تالے کو کھولا اور گیٹ کے دونوں پٹ زور سے دھکا دیا گیٹ کھلتا چلا گیا وہ اللہ کا نام لے کر آگے بڑھا سب سے پہلے اس نے گیٹ اور گھر کے دروازے کی بتیاں روشن کی پھر وہ گھر کے اندر داخل ہوا اب وہ ہر کمرے میں داخل ہو کر لائٹ چلاتا چلا جا رہا تھا پھر سب سے آخر میں وہ اپنے بیڈروم کے دروازے پر پہنچا دروازہ کھولنے سے پہلے اس کے دل کی دھڑکا نچانک تیز ہو گئی اس کمرے سے بہت بھیانک اور دہشتناک جادیں وابستہ تھی پھر اس نے حمد کر کے دروازہ کھول دیا اور کمرے میں داخل ہو کر بتیاں روشن کی سارے کمروں کی طرح یہ کمرہ بھی خالی پڑا تھا بلکل ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئے تھے بس ایک فرق تھا اب اس کمرے کے فرش پر شما نہیں رکھی تھی اس نے کمرے کے درمیان کھڑے ہو کر چاروں طرف نظریں دوڑائیں اس کی نظریں کچھ جھونڈ رہی تھی وہ نوشتہ دیوار پڑنا چاہتا تھا لیکن دیوار پر کچھ لکھا ہوتا تو اس کی نظر میں آتا پھر وہ باتھروم میں داخل ہو آہلائی ٹروشن کی باتھروم میں بھی کچھ نہ تھا اس نے ایسے ہی دروازے کی پیچھے جھانکا اس کا خیال تھا کہ شاید دروازے کی پیچھے لگی کھونٹیوں پر نیلم کا کوئی کپڑا وغیرہ رہ کیا ہو کھونٹیوں پر کچھ نہ تھا وہ خالی پڑی تھی لیکن پھر وہ جیسے چونک اٹھا دروازے کی پیچھے کچھ لکھا ہوا تھا یہ نیلم کی تحریر تھی شاید اس نے اپنی لپسٹک سے کلم کا کام لیا تھا اس نے لکھا تھا اکبر میں تمہاری ہوں مجھے بھول نہ جانا اس تحریر کو دیکھ کر اکبر کے دل پر ایک برچی سی لگی اس کے سینے کے سارے زخم کھل گئے وہ جو بڑی مشکل سے اپنے آپ کو ضبط کیے ہوئے تھا ضبط کے سارے بندن ٹوٹ گئے اس کے آنکھوں میں آسوں کا سیلا بھومنٹ آیا اس نے دروازے کو پکڑ لیا اور اپنی پیشانی اس تحریر پر رکھ دی اب وہ سسک سسک کر رو رہا تھا اس کے جسم پر لرزہ تاری تھا اور دکھ آنسو بن کر اس کے آنکھوں سے بہ رہا تھا نیلم میری نیلم تم کہاں چلی گئیں تم مجھے اکیلا کیوں چھوڑ گئیں اب میں کیا کروں نیلم میں کیا کروں نیلم میری نیلم اس کے آنسو اس کیا ہو بکا اس کی پکار اگر کوئی سن لیتا تو اس کا دل دہل جاتا وہ دروازے سے چپکا جانے کتنے دیر تک روتا رہا تب اچانک اس سے احساس ہوا کہ جیسے کسی نے اپنا نرم ہاتھ اس کے کندے پر رکھا ہو اکبر نے فوراں پلٹ کر دیکھا لیکن وہاں کچھ نہ تھا اب وہ اپنے آنسو پوچھ تھا وہ باتروم سے نکلا چند سیکنڈ وہ کمرے میں کھڑا ہوا پھر اس نے کمرے کی بھی بطی بند کی اور باہر آ گیا اس کے بعد اس نے تالے میں چابی لگائی گھومائی تالہ بند ہو گیا پھر اس نے ایک ایک کر کے سارے گھر کی بطیاں بجھا دیں اور سب کمرے کو مکفل کر دیا پھر اس نے بڑے کمرے کے بڑے دروازے میں چابی کھومائی وہ بھی بند ہو گیا تھکے قدموں سے چلتا اور بھیگتی آنکھوں سے دیکھتا اور ٹوٹے ہوئے دل سے سوچتا وہ گیٹ تک آیا گیٹ بند کر کے گاڑی میں بیٹھو اور گھر کی طرف چل دیا اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس خالی گھر میں جن ہے نہ نیلم گاڑی چلاتے ہوئے بار بار اس کے آنکھوں کے سامنے نیلم کی تحریر آ رہی تھی اکبر میں تمہاری ہوں مجھے بھول نہ جانا دروازے پر لکھی ہوئی یہ سرخ تحریر اس کے دل پر چھوڑیاں چلا رہی تھی اس کا دل ڈوب ڈوب جاتا تھا وہ بمشکل اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا گیٹ کھولا ہوا تھا اس نے گاڑی اندر جا کر پارک کی اور گھر میں داخل ہوا گھر میں اس نے کسی سے کوئی بات نہ کی چابیوں کا گچھا سابرہ کے ہاتھ پر رکھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا تو بابر نے اس سے اس کی پیچھے جانے سے منع کر دیا اسے مت چھیڑو اکبر سیدھا جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گیا اسے علم نہ ہو سکا کہ اس کی غیر موجودگی میں مامو فرقان اس کے گھر میں آ چکے تھے اور سابرہ اور بابر کو تمام حالات سے آگاہ کر چکے تھے ابھی اکبر کچھ منٹ پر آرام نہ کر پایا تھا کہ گھر کی گھنٹی بجی مامو فرقان کا لڑکا عرفان جو حیدرباد کے ایک بینٹ میں مینجر تھا وہ گھر میں داخل ہوا عرفان جہاں اپنے باپ کی سے ملنے آیا تھا مامو فرقان صبح کے گھر سے نکلے ہوئے تھے وہ بھی تک گھر واپس نہ پہنچے تھے عرفان گھر پہنچا تو اسے سارے حالات کا علم ہوا مامو فرقان نے ایک مرتبہ جن کے ہاتھوں زک اٹھا چکے تھے اس لئے گھر کا کوئی فرد چاہتا نہ تھا کہ مامو فرقان اس معاملے میں خود کو ملوث کریں لیکن یہ بات کسی میں کہنے کی حمد نہ تھی عرفان کچھ مامو کی سامنے بول دیا کرتا تھا وہ جب بھی حیدرباد سے آتا فون کرتا یا وہاں سے خط لکھتا باپ کو اس معاملے میں تنبیہ کا ایک آت جملہ ضرور لکھ دیتا آج بھی جب اسے معلوم ہوا کہ مامو فرقان مہم پر نکلے ہوئے ہیں تو دلی دل میں وہ بہت کڑھا گلچن کے اس گھر میں فون نہ تھا اس لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ گھر جا کر خیریت معلوم کی جائے ممانی رہانہ خاصی پریشان ہو رہی تھی اور ان کا پریشان ہونا بھی بجا تھا ملیر کوئی اتنی دور نہ تھا ان لوگوں کو دوپہر تک گھر واپس آ جانا چاہیے تھا مگر اب شام گہری ہو چکی تھی اور مامو فرقان کے کہیں پتہ نہ تھا تب عرفان اکبر کے نئے گھر کا پتہ لے کر نکل پڑا عرفان کو دیکھ کر مامو فرقان مسکرائے اور بولے تمہاری امی سے سبر نہ ہو سکا اببہ آپ کو دیر بھی تو بہت ہو گئی عرفان نے بڑے مدبانے لہچے میں کہا اکبر کو جب معلوم ہوا کہ عرفان آیا ہے تو وہ اپنے کمرے سوٹ کر چلایا اکبر کو دیکھ کر عرفان حیرت زدہ رہ گیا اکبر تم یہاں ہو عرفان کی حیرت کا اکبر نے کوئی خاص نوٹس نہ لیا وہ اپنے غم میں مبتلا تھا دیرے سے بولا اور مجھے کہاں ہونا چاہیے شبہ تو مجھے امی کی بات سے ہی ہو گیا تھا لیکن اب تمہیں یہاں دیکھ کر شبہ یقین میں تبدیل ہو گیا ہے عرفان نے بڑے پر یقین لہچے میں کہا بھائی عرفان کیا ہوا آپ کو کس بات کا یقین ہو گیا راشتہ نے مسکراتے ہوئے کہا میں نے آج اکبر کو حیدرباد سٹیشن پر دیکھا تھا نیلم کے ساتھ عرفان نے بلاخر حیران کرنے والی خبر سنائی یہ خبر واقعی بڑی دھماکہ خیز تھی سب کے سب چونک گئے اور حیرت سے عرفان کو دیکھنے لگے تم نے اکبر کو نیلم کے ساتھ دیکھا تھا مامو فرقان نے دوبارہ تصدیق چاہی جی اببہ عرفان نے بڑے یقین سے کہا پوری بات تفصیل سے بتاؤ بابر علی نے بے چین ہو کر کہا میں حیدرباد سے کراچی ہمیشہ اپنی گاڑی پر آتا ہوں آج گاڑی خراب تھی تو میں نے سوچا کہ بہت دن سے ٹرین سے سفر نہیں کیا ہے آج ٹرین سے سفر کیا جائے سٹیشن پر پہنچا تو میری گاڑی آنے میں دیر تھی میں پلیٹ فارم پر ادھر ادھر ٹہلنے لگا اتنے میں گراچی سے آنے والی ایک گاڑی پلیٹ فارم پر رکی میں جہاں کھڑا تھا وہاں فرسٹ کلاس کا ڈبا تھا گاڑی رکتے ہی میری نظر نیلم پر پڑی وہ برد پر بیٹھی تھی اور اس کی نظریں اوپر تھی شاید وہ کھڑکی کھولنے والے کو دیکھ رہی تھی پھر مجھے کھڑکی میں اکبر کا چہرہ نظر آیا نیلم کی شکل دیکھتے ہی میں کھڑکی کی طرف بڑھ چکا تھا جب میں نے اکبر کو کھڑکی سے جھانگتے دیکھا تو میں نے اسے آواز دی اپنا نام سن کر اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا وہ آنکھیں دیکھ کر میں ایک لمحے کو ٹھٹک کیا وہ انسانی آنکھیں نہیں تھی رب میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی بلے کی آنکھیں تھی اس وقت کیوں کہ مجھے یقین تھا کہ میں اکبر کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں اس لئے میں نے اس کے آنکھوں پر اتنا غور نہیں کیا لیکن اب جبکہ مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ وہ اکبر نہیں تھا تو وہ آنکھیں اپنے تمام اسرار کے ساتھ میرے سامنے ہیں بارل اکبر نے اپنا نام سنتے ہی فوراں کھڑکی گرا لی مجھے بڑی حیرت ہوئی کچھ غصہ بھی آیا کہ یہ اکبر نے کیا کیا میری طرف دیکھ کر بھی کھڑکی بند کر لی کہ اس نے مجھے پہچانا نہیں جا اگر پہچان لیا تھا تو پہچان کر انجان بن جانا چاہتا ہے پھر مجھے بھی غصہ آ گیا میں نے طے کر لیا کہ یہ اکبر مجھے نہیں پہچاننا چاہتا تو نہ پہچانے یہ اجنبی بن گیا ہے تو میں بھی کیوں نہ اجنبی بن جاؤں بس پھر یہ سوچ کر میں کھڑکی کے سامنے سے ہٹ آیا کچھ دیر کے بعد گاڑی پلیٹ فارم سے چلی گئی گھر آیا تو سب سے پہلے امی سے میں نے اکبر کی شکایت کی کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ لاہور جا رہا تھا لیکن اس نے مجھ سے سٹیشن پر بات نہ کی تب امی نے کہا کہ وہ اکبر نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ سب سے تمہارے اببہ کے ساتھ ملیر والے بابا سے ملنے گیا ہے پھر شام تک اببہ گھر نہیں پہنچے تو انہیں فکر لاحق ہو گئی عجیب وسوسے دل میں پیدا ہونے لگے تب امی نے کھبرا کر مجھے یہاں بھیج دیا کہ صحیح صورتحال معلوم کروں یہ کہہ کر عرفان خاموش ہو گیا عرفان کیا خاموش ہوا گویا سب کی زبانیں سلب ہو گئیں کسی میں حمد نہ رہی کہ سوال کرے اب سوال کرنے کی ضرورت بھی کیا تھی سب کچھ سامنے آ گیا تھا عملی والے بابا کی جملے سے عرفان کے بیان تک ایک ہی داستان تھی کڑی سے کڑی ملتی جا رہی تھی اسرار کھلتے جا رہے تھے اب یہ بات سب پر اچھی طرح آیاں ہو گئی تھی کہ سید پور کا جن خالی گھر کو خالی کر گیا تھا اور وہ اکیلا نہ گیا تھا اپنے ساتھ نیلم کو بھی لے گیا تھا اور کس طرح لے گیا تھا یہ بات بھی اب سب کے سامنے آ گئی تھی